ویلکم ٹو مای چینل اپنے سپیرٹ دیکھنے اور سننے والوں کو مسیح میں سلام اور آج ہم بات کرنے والے ہیں نیٹ فلکس کی پوپلر سیریز لوسیفر سیزن فائف بی پر اور جس کا ٹیلر ریلیس ہو چکا ہے اور اس میں ایک سینڈینس بولا گیا ہے آئی ایم گوئنگ ٹو بی گوڈ اور فینس کے لیے سینڈر ڈسکشن بن چکا ہے اور کچھ فینس کا کہنا ہے کہ یہ سینڈینس جان بوچ کے اس میں ڈالا گیا ہے صرف اور صرف مس لیڈ کرنے کے لیے لوسیفر گوڈ نہیں بن سکتا لیکن اس مووی میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ آخر میں گوڈ بن جائے گا اس ٹیلر میں کیا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حقیقت میں مائن پروگرامنگ کیا ہے تو پہلے ایک نظر ٹیلر پر ڈالتے ہیں کہ یہ کیا بتانا چاہتے ہیں کیا دکھانا چاہتے ہیں تو چلیے اس ٹیلر پر بات کرتے ہیں گوڈ فادر جو زمین پر اتر آتا ہے جسے ایک ٹیربل یعنی ایک برا باپ سمجھا جا رہا ہے اور یہی گوڈ فادر آگے چل کر اپنی لٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہے کہ وہ لٹائر ہونے جا رہا ہے جب بھی کوئی باپ اپنے کاروبار سے رٹائر ہوتا ہے تو اس کے بیٹے اس کی جگہ اس کام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور اس ٹیلر میں جو بیٹے ہیں وہ لوسیفر اور اس کا جروہ بائی مقائل ہیں اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں بیٹے گوڈ کی پوزیشن کے لیے اپس میں مقابلہ کرتے ہیں چونکہ یہ دونوں جروہ ہیں اور دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں اور یہ کہنا مشکل ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی گوڈ لوسیفر نے کہا یا مقائل نے کہا مگر آجے چل کر ایک اور ڈائلوگ بھی ہے مقائل وانٹس ٹو بی گوڈ جس سے یہ معالم ہوتا ہے کہ مقائل ضرور ہی خدا کی جگہ لینا چاہ رہا ہے اس مووی میں لوسیفر کو سفید پرو مولا اور مقائل کو کالے پرو مولا دکھایا گیا ہے اور بہت سارے ڈائلوگز ہیں جو قابلے غور ہیں اندیرہ جتنا زیادہ تیز ہوتا ہے روشنی اتنی ہی تیز ہوتی ہے اور اگر آپ لوسیفر پر تھوڑا سا اعتبار کرو تو وہ آپ کو اپنا بیسٹ دیتا ہے اور یہ میرا نہیں ان لوگوں کا کہنا ہے خیر فینس کچھ بھی اندازہ لگاتے رہے پر سچ بات یہ ہے کہ گوڈ لوسیفر مقائل یہ سب نام بائبل سے لیے گئے ہیں پر یہ جو سٹوری دکھانا چاہتے ہیں وہ بلکل بھی کلام کے مطابق نہیں بائبل کے مطابق لوسیفر زمین پر چھوٹیاں منانے نہیں آیا بلکہ اسے سزا کے طور پر اسمان سے زمین پر پھیکا گیا اور جب ایسا ہو رہا تھا تو بقاعدہ اسمان پر جنگ جاری تھی اور مقائل خدا کی طرف سے ابلیس کی فوجوں کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا اور اس نے لوسیفر اور اس کے ساتھی انجلز کو ہرا دیا تھا جو زمین پر پھیکے گئے تھے جن کو فالن انجل کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بائبل کے مطابق خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور یاد رکھیں کہ وہ ریٹائر نہیں ہوتا اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوسیفر سیریز بنانے والے بائبل سے انسپائر ہونے والے لوگ ہیں تب ہی یہ بی بکل سٹوریاں اور ریفرنس دیتے ہیں یہاں پھر ایجیس ہوتے ہیں اور اگر ایسا یہ تو سٹوری بک کی سٹوری ویسے ہی کیوں نہیں بناتے جیسی اس میں لکھی ہے میرا مطلب ہے کہ جب کسی بک کسی بک کی سٹوری پر کوئی مووی یا ڈراما بنایا جاتا ہے تو اس کے کریکٹر کو چینج نہیں کیا جاتا بلکہ ویسا ہی دکھایا جاتا ہے جیسا اس میں ہوتا ہے ایول کو ایول اور ہیرو کو ہیرو ہی دکھایا جاتا ہے اور جب بات آتی ہے لوسیفر کریکٹر کی تو اسے ہمیشہ بائبل کے خلاف ہی استعمال کیا جاتا ہے اور ایسا اس لیے کہ جانتے ہیں کہ بائبل ایک عام سی سٹوری بک نہیں ہے اور یہ خدا کا کلام ہے اور اس میں ہر بات سچ لکھی ہوئی ہے اس لیے لوگ لوسیفر کو بچارہ اور خدا کو ظالم شو کرتے ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ اس سیریز سے لوسیفر کے ایمج کو لوگوں کے سامنے اچھا بنایا جائے تاکہ لوگ لوسیفر کو ہیرو سمجھیں اور اس پر ٹرس کریں اور وہ آپ کے لئے سب کچھ کریں کیونکہ ان کے مطابق آپ کی لائف میں جتنا ہندیرہ جتنی برائی جتنی گندگی ہوگی اتنی ہی آپ کی لائف زیادہ برائٹ اور مزے دار ہوگی انہوں نے خدا کے وفادار فرشتے کو برا دکھایا ہے کہ وہ خدا بننا چاہتا ہے لوسیفر نہیں اور اس سیریز کے ایم میں انہوں نے یہی دکھایا گیا ہے کہ لوسیفر کو کوئی انٹرس نہیں کہ وہ خدا بنے بلکہ وہ زمین پر اپنی گل فرین کے ساتھ بہت خوش ہے اور مقائل کو خدا بننا تھا اور سب جانتے ہیں کہ شیطان جھوٹ کا باپ ہے اور جو لوگ خدا کا کلام خود نہیں پڑتے وہ اسے جھوٹ کے باپ کے ہاتھ میں پھنس جاتے ہیں اور لوسیفر کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ خدا ایک ڈکٹیکٹر ہے اور لوسیفر کو ان کی ہر خوشی کا احساس ہے جبکہ یہ بھی ایک دھوکہ ہے وہ دانہ ڈالتا اور پھسا لیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ جلیں جہنم میں اس دھوکے میں نہ پڑے اور اس ایول بیس چیزوں سے دور رہیں اور ایسا جب بھی ہوگا جب آپ اپنے آپ کو خدا کے قریب رکھیں گے تو اپنا آپ خدا کو دیں تو خدا آپ کو بچا لے گا تو کیا خال ہے آپ کا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں سبکرائب کریں اور پلیز دوسروں سے شیئر کریں تو ملتے ہیں پھر اگلی نیکس ویڈیو میں خدا